ترنگانہ میں انٹرمیڈیٹ ریزلٹ کا اعلان اب تک نہیں ہوا ہے ذرائع سے ملی اطلاع کے مطابق ترنگانہ اسٹیک بورڈ آف انٹرمیڈیٹ کے سیکریٹی کے لاپرواہی کے سبب انٹرمیڈیٹ کے چند جوابی بیاز زیانی انسر شیٹ بھی گم ہو گئی ہے انٹرمیڈیٹ ریزلٹ میں ہو رہی تاخیر کے خراف آج اے بی وی پی کے چند ممبران نے انٹرمیڈیٹ بورڈ کے باہر دھرنا دیا جب اے بی وی پی کے کارکوران دھرنا دے رہے تھے تو اس وقت بیگم بزار پولیس اسٹیشن کے عہدداروں نے دھرنا دے رہے لوگوں کو گرفتار کیا اور بیگم بزار پولیس اسٹیشن لے گئی بی وی پی شارمینار جسٹی کنوینر آج انٹرمیڈیٹ بورڈ کے سامنے ہم دھرنا کر چکا ہے اسی کاران ہے کہ آج انٹرمیڈیٹ کا ایکزام ہونے کے دو مہنہ ٹائم ہوا اور ایوری یر انٹرمیڈیٹ اپریل بارہ اور دس تاریخ کو ریزلٹ آتا تھا مگر ابھی تک انٹرمیڈیٹ بورڈ نے ابھی تک انٹرمیڈیٹ کا ریزلٹ نہیں دیا اس کا کاران یہ ہے کہ جو بھی آنسر سیٹ ہے آنسر سیٹ جو بھی ایکزام سینٹر سے دوسری جاگہ بھیجنے کے تیم پہ جو بھی آنسر سیٹ اب تک گبلت ہوا ہے وہ گبلت ہوا کی کیا ہوا کی اب تک وہ انٹرمیڈیٹ بورڈ وہ پریسپل سیکریٹری ہے وہ آشک سارک بھی نہیں معلوم ہے اسی کاران سے اب تک انٹرمیڈیٹ ریزلٹ دینے کے لیے دینے کے اب تک لیٹ ہو رہا ہے ابھی پی کا ایک ڈیمائنڈ ہے کہ اس کے چلی تک کٹ کو کرکٹ انویسٹیگرن کرنا اور جلدی سے جلدی اپنا انٹرمیڈیٹ ریزلٹ دینا بلکہ ابھی پی کا ڈیمائنڈ ہے ہم ابھی پی کے سارے بچے لوگ جاکے بھیسپل سیکریٹ سے ملنے کے ٹیمپ پہ پولیس والے ہم جانے کے ٹیمپ پہ نہیں دیا ہے اور ہمیں کو عریشت کر کے ایک بے گم بجار پی ایس کو بیج دیا ہے ہمارا ڈیمینڈ ہے کہ انٹرمیڈیٹ بورٹ سیکریٹری آشک نے کارپوریٹ کالیجز کے کیا ہے مافتیا جیسا آج کام کر رہا ہے اس کے کام میں جب رکھے آج اچھا ریزلٹ دینے کے لیے کام کرنا بلکے اے بیو پی ہم ویندی کر رہے ہیں